اتجازی سیاست کا موسم امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ الڈ پنجاب اور اسلام آباد میں جلسے جلوس ریلیوں اور اتجاز پر پابندی قانون کی خرابرزی کی صورت میں سخت ایکشن کی بارننگ پنجاب میں تین روز کے بھی ادفعہ 144 نافذ محکمہ داخلہ کے مطابق پابندی کا اطلاق 26 سے 28 جولائے تک ہوگا اقدام کا مقصد امن و امان کو یقینی بنانا ہے اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے اتجاز سے قابل پولیس ایکشن ریڈ زون سیل، نادرہ چوک، سرینہ چوک، ایکسپریس چوک پر کنٹینر پہنچا دیے گئے جماعت اسلامی کے متحرک کار کنان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع امیر جماعت اسلامی حافظ نائیم رحمان کہتے ہیں حکومت دھرنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے سے گریز کرے ہم پورم لوگ ہیں پورم دھرنا دیں گے بانی کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کا آج ملگیر اتجاز کا اعلان اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت ڈوب چکی قوم نئے الیکشن کی تیاری کرے مسائل کا حل نئے الیکشن میں ہے اسلام آباد میں پانچ اگست کو جلسہ کرنے کا اعلان وزیر دفاع خاج آسف نے پی ٹی آئی ارکان کو امریکہ کی کٹھ پتلیاں قرار دے دیا کہا یہ چاہتے ہیں پاکستان ترقی نہ کرے ان کی ساری چیزیں علامتی ہوتی ہیں یہ پہلے ناشتہ کرتے ہیں پھر لنچ پھر بھوک اڑتال کرتے ہیں پی ٹی آئی کی بھوک اڑتال فلم کے شو کی طرح تین گھنٹے کی ہیں مقصوص نشستوں کا ہون کس کروڑ بیچے گا الیکشن کمیشن ایکیالیس آزاد ارکان کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا عدالت کے فیصلے پر وضاحت کی استعدہ ایکیالیس آزاد ارکان نے پارٹی بابستگی کی دستاویزات دیں ارکان نے لکھا وابستگی پی ٹی آئی کنفرم کرے گی الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کا پارٹی سٹرکچر نہیں بیریسٹر گوہر علی پارٹی چیئرمن نہیں آزاد ارکان کی پارٹی وابستگی کون کنفرم کرے گا سپریم کورٹ اس معاملے پر احنمائی کرے درپاس میں موقف الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انتالیس ارکان کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ارکان نے پارٹی وابستگی کا سیٹرکچر جمع کر آیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف بارہ مخدمات میں جسمانی ریمان کے خلاف درخواست منظور جوسس تاریخ سلیم شیخ اور جوسس انوار الحق پر مجتمل دور اپنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹفکیشن بھی کالادن قرار عدالت نے قرار دیا کہ درخواست گزار نے اعتجاز کی کال دی تو یہ جرم کیسے ہوگا ایٹی سی نے بانی پی ٹی آئی کا دس روزہ جسمانی ریمانڈ دیا تھا انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے قابل افسوس ہوگا کہ سپریم کو جلد فیصلہ سنانے کے اصول کا اطلاع خود پر نہ کرے چیف جاسس قاضی فائزیسہ کا واضح مواقف اضافی نوٹ میں لکھا شاہ تاج شگر ملز کیس کی سماعت 6 دسمبر 2023 کو مکمل کی گئی فیصلہ لکھنے کے لیے جاسس ساتر مناللہ کو معاملہ بھیجا گیا فیصلہ لکھنے میں 223 دن لگ گئے ججز کو وقت پر مقدمات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خیبر پختون خوابی کوئی آپریشن نہیں ہو رہا پشاور میں اپیکس کمیٹی زلاس کا علامیہ جاری علامیہ کے مطابق دہشتگردوں کے خلاف محصر کا روائی کی جائے گی دہشتگرد اناثر کے خلاف کا روائی پولیس اور سی ٹی دی کرے گی بنو واقعے پر اداروں پر بیجا تنقید ہوئی جس سے افسران اور جوانوں کی دل آزاری ہوئی واقعے کی جوڈیشل انکواری کے لیے عدلیہ کو درخواست دی جائے گی ارشد شریف قتل کی تحقیقات کے لیے از خود نوٹس سماعت کے لیے مقرر جوسیس منصور علی شاہ کی سبراہی میں تین رکنی بینچ 29 جولائی کو سماعت کرے گا جوسیس نئی مختر افغان اور جوسیس شاہد بلال حسن بینچ کا حصہ ہوں گے اٹرانی جنرل ڈی جی ایف آئی اے سیکٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کو نوٹس زاری رعوف حسن سمیت نو ملزمان کے جسمانی ریمان میں تین روز کی توسی ملزموں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے پی ٹی آئی سیکیٹیریٹ سے گرفتار دو خواتین کی زمانت منظور اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پچاس پچاس آزار کے مچالکوں کے وز زمانت منظور کی وزلی سارفین کو نوارب کی آور بلنگ لیسکو چیف سمیت دس افران کی ایف آئی اے میں تلوی سارفین پر آور بلنگ کا بوز ڈالا گیا تو فوری ایکشن ہوگا وزیر داخلہ موسی نکوی نے دو ٹوپ بتا دیا ڈیریکٹر ایف آئی اے کہتے ہیں آور بلنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی بجلی دو روپے ترے سٹھ پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکار سنٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں نظر سانی شدہ درخواست دائر کر دی جون دو ہزار چوبیس کی مہانہ فیول پرائیس ایجسمنٹ کی مد میں اضافے کی درخواست کی گئی نیپرا میں سماعت اکتیس جولائے کو ہوگی منتخب نمائندے بجلی چوری روکنے میں مدد کریں بجلی کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی خیبر پختونخواہ کے ارکان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو کہا غریبوں کو بجلی بلوں میں بڑا ریلیف دیا زرائی ٹیو ویلز کو شمسی تبانائی پر منتخل کیا جا رہا ہے زم شدہ ازلا کی ترقی اولین ترجی ہے صحت اور تعلیم کی میاری سہوریات یقینی بنائیں گے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے پاس accurate ڈیٹا ہو تاکہ میں نے جس بھی کمیونٹی کے لیے جس سیگمنٹ کے لیے اگر میں کوئی ریلیف لے کے آنا چاہتی ہوں تو وہ ریلیف اگزائٹلی انہی لوگوں کو ملے جو اس کے حق دار ہیں اور جو پنجاب حکومت کا جو پیسہ ہے جو ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے جو بجٹ ہے وہ زائع نہ ہو اور اس کا تاگٹ ہے جس کی وہ مدد کرنا چاہتے ہیں جس کو ریلیف دینا چاہتے ہیں اس کو وہ ملے بہت سے لوگ بجلی کے بلعدہ نہیں کر سکتے تنخواہوں کا بڑا حصہ بلو میں چلا جاتا ہے وزیدعالہ مریب نواز کا تقریب سے خطاب کہا پینتالیس لاکھ سارفین کے لیے سولر منصوبہ لا رہے ہیں سولر منصوبے سے بجلی کے بلعدہ ہو جائیں گے مریب نواز نے سوشل ایکنومک ریجسٹری کا افتتہ کر دیا کہا اب تک ڈیٹا کے بغیر فیصلے ہوتے رہے چاہتے ہیں خاندانوں کا درست ڈیٹا حکومت کے پاس موجود ہو درست ڈیٹا سے ریلیف حقدار کو ہی ملے گا آپ بانی پی ٹی آئی کا کیس نہ سنیں آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کیمسل میں ریفرنس دائر کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا چیف جاسس اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتراض چیف جاسس نے جواب دیا اس طرح تو نیا فرنڈ شروع ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا اس کا پورا طریقہ کار ہے اس حوالے سے جاسس وابر سرطار کا فیصلہ موجود ہے عدالت نے توشہ خانہ کے نئے کیس میں گرفتاری کے خلاف درخواست کی سامات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی چیف جاسس کیا زیف آئی زیسہ ہمارے مخادمات نہ سنیں بانی پی ٹی آئی نے پریکٹس این پروسیجر ایک کمیٹی میں درخواست دائر کر دی خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ماضی کو بھلا دیا گیا ہوگا محسوس ہو رہا ہے ماضی کی قانونی چارہ جوئی کو بھلایا نہیں گیا بانی پی ٹی آئی کا درخواست میں مواقب پی ٹی آئی دور میں سلا مداثرین کے لیے جمع فنڈز کا حساب لیا جائے شرجیل میمن کا مطالبہ پتا کریں بانی نے جو پانچ ارب روپے جمع کیے وہ کہاں گئے پیسہ عوام پر استعمال ہوا انتشار یا سوشل میڈیا دہشت گردی کے لیے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن متنازع ترین تھا مسنوئی شخص کو مسنوئی لیڈر بنا کر پیش کیا گیا سب نے دیکھا نو مئے کو کیا ہوا قائد آزم کے گھر کو جلایا گیا پنجاب میں سرکاری افسران پر بڑی نوازشاہ افسر شاہی کو دو کنال ایک کنال دس مرلا کے پلوٹ ملیں گے گریڈ اکیس اور بائیس کے افسران دو کنال گریڈ انیس اور بیس کے افسران کو ایک کنال کا پلوٹ ملے گا گریڈ اٹھارہ کے افسران کو دس مرلا پلوٹ ملے گا اروڈا نے کالا خطائی روڈ انٹرچینز کا انتخاب کر لیا صدر آصف زرداری انہتر برس کے ہو گئے آصف زرداری نے مختلف ادوار میں جیلوں کی ساؤکتیں برداشت کی بین ازر بھٹو کی شہادت پر پاکستان خفے کنارہ لگایا پہلی بار صدر بنے تو اٹھارمی ترمیم منظور کرائی صدارتی اختیارات وزیر آزم کو دیئے پارلیمنٹ کو با اختیار بنایا آصف زرداری دوسری بار صدر بننے والی پہلی سیول شخصیت ہے جالی ویڈیو کے خلاف وزیر اطلال پنجاب ازمہ بخاری کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کا درخواست ایف آئی اے میں جمع کرانے کا حکم چیپ جلسل سالیا نیلم نے ریمارکس دیئے پہلے ایف آئی اے کارروائی کریں عدالت بعد میں دیکھے گی ازمہ بخاری کے مطابق فلک جعبیت نے ویڈیو اپلوڈ کی بعد میں ویڈیو جالی کہہ کر ہٹا دی گئی ویڈیو سے میری ساخ کو نقصان پہنچا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی واشنگٹن موجودگی پر بڑا اعتجاج مظاہرین نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا پتلا جلایا اعتجاج میں شریک نوجوانوں نے فلسطین کا پرشم بھی لہرا دیا سابق سپیکر نینسی پلوسی سمیت متعدد ہاؤس میمبرز کا نیتن یاہو کے خطاب کا بائیکار مسلم رکن رشیدہ طلیب نے نسل کشی کا پلیکارڈ اٹھا کر اعتجاج کیا دہشتگرد اسرائیل باز نہ آیا خاند یونس میں زخمیوں کو بچانے والوں کو نشانہ بنانے لگا سہونی فوس کے تازہ حملے میں 139 فلسطینی شہید سینکنوں زخمی ہو گئے خاند یونس میں ڈیڑھ لاکھ بے گھر فلسطینی نقل مکانی پر مجبور غزہ میں اب تک 49,145 شہادتیں ہو چکیں غزہ ہسپتال میں سٹار لنک انٹرنیٹ سرویس وال ایلن مسک نے تصدیق کر دی سمندری طوفان گیمی تائیوان پہنچ گیا تائیوان میں طوفانی بارشوں سے تباہی مختلف حادثات میں دو افراد حلاق دو سو زخمی ہو گئے بجلی کا نظام درہم برہم کئی علاقوں میں ٹرین اور فیری سرویس موطل پروازیں منسوخ سمندری طوفان گیمی کی اگلی متوقع منزل چینی صوبے زینجیان اور فوجیان ہو سکتی ہے منسیس ائرپورڈ پر دو بھائیوں پر پولیس تشدد زخمی بھائیوں نے انصاف کے لیے برطانی انڈیپیننٹ آفیس پولیس کنڈکٹ پر کیس کر دیا متاثرین کے وکیل کا کہنا ہے انصاف ملنے تک برطانیہ کے مختلف شہروں میں اتجاد جاری رہے گا نائب وزیراعظم اس آگڈار اور اقوام متحدہ کی ہائی کمیشنر برائی مہاجرین میں ٹیلی فون کے رابطہ فرینکفرٹ، لندن اور برسلز میں پاکستانی صفارتی مشن پر حملوں پر بات چیت ہائی کمیشنر نے افغان مہاجرین کے لیے پاکستان کی ربائیتی مہمان نوازی کو سرا کومیڈین تاہیر انجوم پر تشدد کرنے والی پی ٹی آئی کارکون گرفتار پولیس نے ملزم نیلی پری کے گھر پر چھاپا مارا خاتون پر تھانا کلا گجر سنگھ میں مقدمہ در سے لاہور میو ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کو زائد المیاد ٹی کے لگانے کا انکشاف انکوائری کے بعد ملاوث دو سٹور کیپر شہزاد اور سرفراز موطل بلال گنز کے جاوید کا بیٹا نومان ایکسپائر انجیکشن کے باعث معذور ہو گیا نومان کی والدائی سجمے سے عید کے روز چل بسیں لاہور نہر میں فینسی کشتیاں چلائی جائیں گی نہر کے کناروں پر کیفیٹیریلز بنائے جائیں گے جہاں جگہ ہوگی وہاں پارکنگ سٹینڈ بھی تعمیر ہوں گے پھر اس پر روڈ ایف سی انڈر پاس کو مزید پر کشش کیا جائے گا میک میں آپاشی ال ڈی اے اور آئی جیپ سے علاقت کا تخمینہ طلب ویمن ایشیا کپ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل آج پہلا سیمی فائنل بھارت اور منگلہ دیش کے درمیان ہوگا دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور سل لنکا کی ٹیموں کے مابین ہوگا موسیقی